خطبہ نمبر دو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے سفین سے واپس آنے پر خطبہ ارشاد کرتے ہوئے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم نعمتِ خداوندی کی تکمیل کرتا ہوا اور عزتِ الٰہی کو تسلیم کرتا ہوا اور اس کی معیصت سے دامنِ کشان ہوتا ہوا میں خدا کا سپاس و شکر ادا کرتا ہوں احتیاج اور ضرورت کے سلسلے میں اسی سے کمک کا طالب ہوں کہ وہ کفائیت کریں جسے اس نے ہدایت دی وہ گمراہ نہیں ہو سکتا جس سے اس نے دشمنی کی وہ نجات نہیں پاتا جس کو وہ کافی ہوا پھر وہ منتشر اور پراغندہ نہیں ہو سکتا بلا شبا شکر کا پلہ سب سے گراہ ہے اور سب سے اچھا سرمایا ہے جو جمع کیا گیا اور میں شہادت دیتا ہوں کہ خدا کے سوا دوسرا کوئی معدود نہیں وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک و حمتہ نہیں یہ وہ گواہی ہے جس کا اخلاص پرخ لیا گیا جس کا اعتقاد شعبہ شرک سے پاک ہے زندگی بھر میں اسی سے وابستہ رہوں گا خطرے کے مقامات اور دہشت کے عوقات کے لیے اسے محفوظ رکھوں گا اس لیے کہ یہ شہادت ایمان کی عظیمت احسان کا آغاز رضاِ الہی اور شیطان کو فرار پر مجبور کر دینے والی چیز ہے نیس میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے جنہیں خداِ بزرگ و بردر نے دینِ مشہور اسلام علمِ معصور کتابِ مستوع نورِ ساتھ زیعہ العم اور حکمِ محکم کے ساتھ بھیجا تاکہ شباہات برطرف ہوں اور کھلے ہوئے واضح اور محکم دلائل سے حجت کی جا سکے آیاتِ قرآن سے تم بھی عممِ ماضیہ پر عذابِ الہی سے ڈرائے اس کا مقصد حاصل ہو لوگ ایسے فتنوں میں مبتلا ہو گئے کہ دین کی رسی پارا پارا ہو گئی ایمان و یقین کے ستون متزلزل ہو گئے اصل دین اخلاقی مسئلہ بن گیا اور کارِ دین دھرم و بھرم ہو گئے فتنوں سے بچ نکلنے کا راستہ تنگ اور راہِ ہدایت پر آنے کی راہ تاریخ ہو گئی ہدایت گمنامی ہو گئی اور کوری و گمراہی عام ہو گئی خدا کی نافرمانی کی گئی شیطان کی مدد کی گئی ایمان بے یار و مددگار رہ گیا اس کے ستون گر گئے آثار و نشانات بدل گئے اس کے رستے خراب اور راہیں نابود ہو گئیں لوگوں نے شیطان کی پیروی اختیار کر لی اسی شیطانی راستے پر قدم فرسائی کرنے لگے اسی کے سرچشمے پر دیرہ ڈال دیا پھر یہ لوگ اس کے پرچم لہراتے آگے بڑھے شیطان کا پرچم ایسے دور فتن میں بلند ہوا کہ ان فتنوں نے لوگوں کو پامال کر دیا اور اپنے گھروں سے رون دیا اور پھر اپنے پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا تو وہ لوگ ششتر و حیران کھڑے ہیں یہ نادان لوگ وہاں فتنے میں گرفتار تھے جو دنیا کی بہترین جگہ ہے مکہ البتہ اس کے ہمسائے اہل مکہ بترین ہیں جن کا خواب بے خوابی اور جن کا سرما چشم گریہ ہے یہ سب کچھ اس سرزمین پر مکہ میں ہوا جہاں دانا کی زبان بند اور نادان باعثت و ارجمند ہیں موسیقی